بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم ہونڈا سٹی کی ریوائز پرائسز اور ترم اینڈ کنڈیشن کے اوپر بات کریں گے کہ کن ترم اینڈ کنڈیشن پر آپ کو اولڈ پرائس پر گاڑی ملے گی عید کے ساتھ ہی انہوں نے پرائسز بھی ریوائز کر دی ہیں پہلے ٹوئٹا والوں نے ریوائز کی ہیں اور ابھی ساتھ ہی ہونڈا والوں نے بھی ریوائز کر دی ہیں آپ کی یاد آنے کے لیے کہ ابھی تقریباً مہینہ ڈیڑھ ہوا تھا کہ انہوں نے پرائسز انکریز کی تھی اور مہینے ڈیڑھ بعد انہوں نے دوبارہ ابھی پرائسز ریوائز کر دی ہیں ہونڈا سٹی کی ریوائز پرائس کے اوپر تقریباً ایک لاکھ پینتیس ہزار سے ایک لاکھ پچاس ہزار تک ڈیفرنس آیا ہے ہونڈا سٹی میانویل ون پوئنٹ ٹو کی جو لاسٹ ٹائم پرائس آئی تھی اکتیس لاکھ انتیس ہزار وہ تقریباً ایک لاکھ پینتیس ہزار کے ڈیفرنس کے ساتھ باتیس لاکھ چو سٹھ ہزار ہوگی ہے اور ہونڈا سٹی ون پوئنٹ ٹو ایل سی وی ٹی آٹومیٹک کی پرائس سے ایک لاکھ چالیس ہزار کے ڈیفرنس کے ساتھ تیتیس لاکھ نوہسی ہزار ہوگی ہے اور اگر ون پوئنٹ ٹو کی بات کریں تو سنپل ون پوئنٹ ٹو ایل سی وی ٹی کی پرائس تقریباً ایک لاکھ تنتالیس ہزار کے ڈیفرنس کے ساتھ بہنتیس لاکھ نوہسی ہزار ہوگی ہے یہ اب بات کرتے ہیں اسپائر ویریانٹ کی تو اس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کا ڈیفرنس آیا ہے مینوال اور آٹومیٹک دونوں میں سیم ڈیفرنس ہے اور مینوال کی پرائس سینتیس لاکھ نتیس ہزار ہوگی ہے اور اسی طرح آٹومیٹک کی نیو پرائس سٹھتیس لاکھ نوہنوہ ہزار ہوگی ہے اس میں بھی ڈیڑھ لاکھ کا ڈیفرنس آیا ہے یہاں پہ جو کرنٹ پرائس ہے وہ جو مہینہ ڈیڑھ پہلے پرائس چینج ہوئی تھی یہ اس کو کرنٹ پرائس سبھی ظاہر کیا گیا ہے اور جو اس کی ٹرمنٹ کنڈیشن تھی وہ کچھ ڈیفرنٹ تھی اس کے لیے میں نے بھی اس وٹائم ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن من دے دوں گا اگر آپ کو کنفیون ہو رہی ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ کے اس سے پرانی پرائسیز بھی دیکھ سکتے ہیں مجودہ جو ٹرمنٹ کنڈیشن ہے اس کے مطابق اگر آپ کا آرڈر تیس سیپرل دوزار بائیس تک بک ہوئے تو آپ نے جو کرنٹ پرائسیز ہیں یعنی کہ جو مہینہ ڈیڑھ پہلے چینج ہوئی تھی اس کے حساب سے آپ نے پیمٹ کرنی ہے ساتھ ایک اور کنڈیشن لگا دی ہے کہ ان لوگوں نے تیس جون دوزار بائیس تک پیمٹ کمپلیٹ کرنی ہے یعنی کہ جو بکایا جاتے ہیں وہ تیس جون تک کر دیں گے تو پھر ان کو پرانے ریٹ پہ ہی گھاڑی ملے گی اور پرانا ریٹ یہاں پہ ہے مہینہ ڈیڑھ والے ریٹ پہلے چینج ہونے والے ریٹ کو کہا گیا ہے دوستو امید ہے آپ کو نیو ریٹس اور ٹرمنٹ کنڈیشن کا ایڈیا ہو گیا ہوگا اب نیکسٹ ویڈیو دکھ مجھے ازازت دیں اللہ حافظ